ہر مائنڈ سیٹ ہے اسے ترکے کے ساتھ ایک جاب کرتے ہیں اس کاicket، میں صبح جوٹ و شام کو اسے ترکے رہوے میں shirts ایسا کہ مائنڈ سیٹ ،یاں ہิسے مرت فرام کر سوں گا sechs در دنیا ،س میںib那ی بنے پاری کنگ موارا ہے اس silیسے خصوصے ہیں اس partisan پر میری لنیا Gray navigation ہم نے اس فیلڈ کو کیوں جوائن کیا اور ہماری اس کے اندر کیا سٹریڈیٹی اور اس کے اندر کیا ہماری وریکنگ ہونی چاہیے سب سے پہلے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار اور میں ہینڈ آن کروں گا جلدی سے ہینڈرز کر کے بتائیے جا آپ میں سے کون کونیکٹ کے بیٹھا ہے ماشاءاللہ جی کافی زیادہ کافی زیادہ لیٹر ہے جو کہ یہاں سے کامیاب ہونا چاہتی ہیں ایک بڑی انکم جنریٹ کرنا چاہتی ہیں سب سے پہلے میں کچھ دنہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا کوئیسٹن پوچھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ سیشن کو پرپ پر سٹارٹ کریں گے مائنسیٹ آپ کو ہونا بہت ضروری ہے اس فیلڈ کے اندر مائنسیٹ پلاس میں کہتا ہوں خود پر بلیو اور اس کے علاوہ پیشن ہی انسان کو کامیاب کرتا ہے ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی جلدی سے جوائن فارس ایج آپ نے فارس ایج کو جوائن کیوں کیا تھا جلدی سے بتائیں سبھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے جلدی سے بتائیں جوائن فارس ایج جلدی سے بتائیں آپ نے فارس ایج کو کیوں جوائن کیا تھا فار سکسس جی زبرداز محمد کامران فلفلی ڈریمز تین چار لوگ کہہ رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے سکسس کے لیے کامیاب ہونے کے لیے زبرداز لائف کو چینج کرنے کے لیے جوائن کرتے ہیں وہ انڈیپیننٹ ہونے کے لیے جوائن کرتے ہیں میل جوائن کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور اس کے علاوہ لائف کے اندر کامیاب ہونے کے لیے وہ جوائن کرتا ہے جو کہ بلکل میڈل کلاس ہوتا ہے آپ لوگوں کی طرح میری طرح زبرداز ماشاءاللہ کافی زیادہ پیشنیبل بیٹھی ہے اللہ پاکیزات آپ لوگوں کو کامیاب بیٹھے اور اپنے حفظوں امان میں رکھیں ماشاءاللہ چلیں اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سر نمان ایک بار ہو مجھے کنفرم کار دیں کہ میری سکرین اور آواز کلیر ہے اچھے بیٹھے مجھے چیٹس بوکس میں بتا دیں کہ میری سکرین اور آواز کلیر تک میں سٹارٹ کریں میری خواہد میں سر نمان میوٹ ہو چکی ہیں جی اوکے ساتھ جی جزا کرلہ شکریہ سر نمان آپ کا شکریہ کہ آپ نے اینا چیز کو بولنے کا موقع دی آپ نے سیشن میں ماشاءاللہ آپ کی ٹیم کافی زیادہ ایکٹیو ہے آپ میں ادھر سیشن میں آیا ہوں یقین مان جائیں دل خوش ہو گیا ہے آپ کے سیشن میں آکے آپ کی ٹیم کافی زیادہ پیشنیبل ہے اور مجھے امید ہے مجھے یقین ہے جس طرح کی ٹیم ڈیمنٹ کی سٹرگل جا رہی ہے ہم بھی ٹیم ڈیمنٹ کے اندر یا آتی ہیں کیونکہ زیادہ اسی بات ہے ہمارے جو نیو پر سناتے ہیں ادھر یہاں کے سیکھتے ہیں ادھر یہاں کے سمجھتے ہیں ایسا پروفیشنل وی ہے نا سرنمان کا پروپر پروفیشنل وی میں ورکنگ کرتے ہیں اور سیکنڈ ان کی ٹیم جو ہے نا الحمدللہ بہت ایکٹیو ٹیم ہے اور انشاءاللہ ٹیم ڈیمنٹ بہت اوپر جائے گی مجھے یقین ہے پاکی دعائیں ہیں کہ اللہ پاکی زیادہ آپ کو کامیابی دے آپ نے مجھے بولنے کا حقہ دیا پاکی انشاءاللہ پروپر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن جو کچھ میری الفاظ ہیں اگر آپ لوگ ایکٹیو ہوگے بیٹھتے ہیں اس بات کی میری گرنٹی ہے اس بیس سے پچیس منٹ کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا پیشن آئے گا کہ آپ واقعی کہیں گے یار واقعی لائف کے اندرنا کامیاب ہونا ہے کامیاب ہوکے نگلنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اس فیلڈ میں اگر ہم آئے ہیں نا کچھ بانے کے جانا ہے میرا ایک تہین تھا سب سے پہلے میں چھوٹی سی سٹوری بتاؤں میں نے جوائن کیا تھا میرے اوپر ستر ہزار کا گرزہ تھا سیونٹی تھوزار کا گرزہ تھا وہ بھی پرسنل سیونٹین سیونٹین یئر کی ایج میں اس وقت میں کچھ بھی نہیں کیا کرتا تھا اس وقت سرنوان کی انکم تھی ٹو تھوزارڈ ڈالر ٹو تھوزارڈ ڈالر کی انکم تھی میں نے جوائن کیا میں نے ٹیم وارئر کے ایک سیشن دیکھا سرشزاد وٹو کا انہوں نے سیشن دیا یقین مانجھ ایک رانٹ آگیا اندر میں نے کہا یا چار پائی نکلے گی یا کام یا وقت نکلے گی یا سکسیس لینی ہے یا کچھ نہ کچھ بن کی نکلنا ہے اس فیلڈ سے ہم نے اس کی کمیونٹی اٹھائیس لاکھ کی تھی آج یہ اٹھائیس لاکھ اس کی کمیونٹی ہو چکتی ہے دیکھیں میں نے سٹارٹ کیا پہلا سیشن دیتی اور میں وہ بندہ تھا جو بغیر سے بغیر سیشن دیکھے آیا تھا ایک سٹیٹس کے ساتھ میں جوائن ہوا تھا میرے دوست نے کروایا تھا سرشاہان نے تیکنہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر سٹیٹس دیکھے جوائن ہونے والا پرسن آج اتنی اچھین کم کر گیا اور اس کے علاوہ اتنا اچھا نولیج گین کر گیا وہ کس وجہ سے کیونکہ اس نے اپنا وائی کلیئر کر دیا کیونکہ میرا لاؤس ہوا تھا ففٹی تھوزنڈ کا میرا لاؤس ہوا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے فیلڈ کو سمجھا تھا میں نے وائی کلیئر کیا کام یاب ہو کے نکلنا اسی طرح آپ لوگوں کا مائنسٹ کریار نہیں ہوتا آپ لوگ جوائن کر لیتے ہیں اور واقعی دوسرے لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں پیسے آپ نے اپنے لگائیں باتیں آپ دوسرے لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں سکس مانت کے اندر ہنڈرڈ ڈالر کیا سروائیو کیا سکس مانت ٹونٹی تھوزنڈ آیا سروائیو کیا اس کے بعد جب میں نے سوچا نا اب ڈوب جانا یا نکل آنا ہے میں پھر پروپر ٹائم دیا اس وقت میں جوپ پہ تھا پروپر ٹائم دیا پروپر ٹائم دیا اور میں نے اس کے بعد الحمدللہ چار مانت کے اندر وان تھوزن ڈالر کراس کیا پورے سال کے اندر ٹری ہنڈرڈ ڈالر اور صرف چار مانت کے اندر وان تھوزن ڈالر وہ کیسے کار لیا صرف فیلڈ کو سمجھا اس کے بعد میں جوپ کیا کرتا تھا تیس ہزار کی ٹھیک ہے جوپ ایک ہائی سٹریس چکین مانجھے ایک پروپر میں کہتا ہوں پوری بیماری اڈرنس کی ڈرابل بھی ہے ٹھیک ہے جوپ کیا کرتا تھا تیس ہزار کی تیس ہزار کی جوپ کرنے والے اس کے پارٹ ٹیم کام کرنا ان کی باتیں سننا میں کہتا ہوں حتیٰ کے واشروع میں بھی جاتے ٹیم کا ریپلائی کرتے لیکن کیا بزنس والا سکون نہیں تھا جوپ تھی تیس ہزار سہیدری تیس ہزار سہیدری میلہ کرتی تھی اور پندرہ ہزار پہ میرا اپنا خرچہ تھا باقی پندرہ ہزار بجے تھا جس سے گھر بھی نہیں چلتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس وقت میں نے اپنا ڈیسیجن لیا میں نے آئی سے تقریباً دو مات پہلے جوپ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس وقت میرے پاس بیک اپ کوئی چیز نہیں تھی لیکن ایک ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ تھا اور ایک اللہ کی ذات تھی اللہ کی ذات پہ آپ کا بلیو سو ٹرون ہونا چاہیے لیکن میں جب میں چھوڑنے لگا نا میں سارا سیف کے ساتھ ایک چھوٹا سا مشہورہ کیا تو سارا سیف چھوڑ دوں کہ نہ چھوڑو اور میں نے کہا دانش آپ کے اندر کون فیڈیس ہے بلیو ہے آپ چھوڑ دیں بیسٹ لے گی چیز ماشاء اللہ نے مجھے بڑا سپورٹ کیا سیکنڈ بات یہ کہ کیا ہوا اس وقت میں نے جوپ کو ٹویٹ کار دیا ایک میرے پاس ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ تھا جس پہ میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی ٹھیک ہے میں نے ایسے نیت منائی چھوڑنے کی اللہ پاک کی ذات نا انسان کی سباب پیدا کرتی یہ دیکھیں جو اللہ پاک کی ذات آپ کو آٹھ مانت ماں کے پیٹ کے اندر رکھ سکتی ہے نا جس کی اجازت کے بغیر جہر پرندہ پار بھی نہیں مار سکتا تو اس پہ آپ کو سب سے زیادہ بلیو ہونا چاہیے اس سسٹم کے اندر اللہ کی ذات پہ بلیو رکھیں اگر آپ نے کام جاب ہونے ہیں اللہ کی ذات پہ بلیو رکھیں کہ اگر آپ آج منت کر رہے ہیں نا اگر آج آپ کو ریزیلٹ نہیں آرے ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں کیا کسی کو ریزیلٹ نہیں آرہے نہیں یا دانش کو آرہے ہیں سنوان کو آرہے ہیں ساش ازاد کریم کو آرہے ہیں سب ہی لیڈرز کو آرہے ہیں ہمیں نہیں آرہے ہیں خامی ہمارے اندر ہے غلطی ہمارے اندر ہے اور سیکنڈ بات یہ کہ اللہ کی ذات پہ بھی پروپر بلیو رکھیں کیونکہ میند کا نا ایک ذرا بھی زائنی ہو تو قرآن پاک میں بھی یہ اشعاد ہے اچھا سیکنڈ پروپر ہم سیشن کو سٹارٹ کرتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو لیکن دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کو وائے کلیر ہونا چاہیے مہر سیٹ آفر جوئنگ ایک ایزا لیڈر ایزا لیڈر آپ کے اندر کہہ کونسی ایسی خوبیاں ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ اپنا وائے کلیر کریں وائے جوائن فارسیج میں نے آپ سب سے پوچھا آپ سب نے کہا ہے ٹھیک ہو گیا جی لائف کو چینڈ کرنے اور وہ لائف چینڈ کر جاتا لائف چینڈ کرنے اور واقعی آپ اس سسٹم کے اندر آئے ہیں جس کی 32 لاکی کمیوٹی ہے لاکھوں لوگوں نے یہاں سے اپنی لائف کو چینڈ کیا ہے کیا کرنا ہے کام ہی کرنا ہے آٹسو والا بھی کام کرتا ہے پچیس سہر والا بھی کام کرتا ہے ہاں نے بھی ورکنگ ہی کرنی ہے اب دیکھیں آپ لوگوں کا مائنسٹ کلیئ ہے آپ بھی فکریں کو یاد رکھئے گا سب ہی لوگ آپ لوگوں نے کہہ تو دیا ہے سر پیسہ کمانے کے لیے سر لائف کو چینج کرنے کے لیے ساتھ نوانک سر کہتے ہیں لائف چینج ہو سکتی ہے سکھاتے بھی ہے سمجھاتے بھی ہے لیکن جب تک آپ خود سے سٹیپ نہیں لے گی آپ انہیں اندر سے نہیں کہیں گے چینج میسیلف تب ہی تک کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ چیز آپ لوگوں نے بائی کلیئر کریں کہ یہ جوائن ہو چکی ہے پہلے جو کچھ ہویا چھوڑیں آج سے محنت کرنی ہے آج سے سٹرگل کرنی ہے آج سے ایفرڈ کرنی ہے آج سے کامیابی کی طرف پہلا سفر بڑھانا ہے آپنا اور آج کے بعد صبح سے ایک ایسی ورکنگ کرنی ہے نیو پیشن کے ساتھ آنا ہے نیو جذبے کے ساتھ آنا ہے کیونکہ دوزر تیس گزر چکا ہے کیا کیا آپ نے دوزر تیس کے اندر دوزر چوبیس سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی دو منت گزر چکے ہیں اس کے کیا کیا ہے آپ نے اپنی لائف کو چین کرنے کے لیے جو پرسن اپنی زندگی کے اندر ہے اس کا آج کے اندر کوئی نیو سکل نہیں سیکھتا وہ کبھی بھی ان فیوچر کامیاب نہیں سکتا لائف میں میں نے اپنا وائی کلیئر کر دیا میں سٹارٹنگ کی پھر آپ لوگ ورک سٹارٹ کریں لیکن ورک سٹارٹ کرنے سے پہلے سارے کام کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کونپیڈنس ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اندر میشہ آپ لوگوں نے کونپیڈنس رہنا ہے اگر آپ کو ایک دن انکم نہیں آئی کوئی ٹینشن نہیں ہے ایک ہفتہ انکم نہیں آئی کوئی ٹینشن نہیں ہے میں کہتا کہ ایک منت انکم نہیں آئی کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ لوگوں نے کونپیڈنس رہنا ہے اس فیلڈ کے اندر کونپیڈنس ہونا بہت ضروری ہے اچھا اب کونپیڈنس کیسے آئے گا ساتھ دانجز کونفیڈنس کیسے آئے گا لیڈرز کونفیڈنس آپ کے پاس آئے گا جب فیلڈ کی ایباوٹ مائنسٹ کلیر ہوگا کیا کلیر ہوگا جی فیلڈ ہے ہاں جی فیلڈ ہے پروپر ڈی سینٹرلائز سینٹرلائز بلوک چین سلاٹس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے ہم نے کام کیا کرنا ہوتا ہے ہم یہ کام کرتے ہیں یہ واقعہ حلال ہے حرام ہے یہ کچھ کنسپٹ آپ کے کلیر ہوں گے آپ کے اندر کونفیڈنس آئے گا کونفیڈنس تاب آئے گا جب آپ کا دو کنسپٹ کلیر ہوں گے دی سینٹرلائز آپ کو پتا ہوگا کہ جا میں محنت کروں گا ہنڈر پرسن مجھے ملے گا بلوک چین ٹکنالوجی باند ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بلوک چین ٹکنالوجی انٹرنیٹ کی ایک ایسی ٹکنالوجی جتے جس پر کوئی بھی ڈیٹا یا چیز ٹرس پر کا دی جائے کوئی بندہ اسے روک نہیں سکتا ہیک نہیں کر سکتا باند نہیں کر سکتا چینج کیا جا سکتا لیکن کوئی بندہ اس کو باند نہیں کر سکتا لہذا ہمارا فورسی لائف ٹیم چلنے والا سسٹم ہے ہم چلے جائیں گے لیکن سسٹم ادھر ہی مجود رہے گا دوسرا کونفیڈنس اکثر لوگوں کے اندر اس لیے نہیں آتا ان کا میں سے پر کیا ہوتا ہے یار میں پھانس گیا ہوں میں نے بھی پسانے یار میں نے تو جوائن کر لیا ہے مجھ سے جوائننگ نہیں ہوگی ساتھ دیکھیں پرپر فیلڈ کو سمجھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کرونا تو دنیا کا جو سب سے زیادہ ملینئر پیدا کیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے پیدا ہوئے ہیں لکھو لوگوں کی لائف چینج ہوئے ہیں نیٹ ورکنگ سے اور باقی فور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر فور سے دنیا کا نمبر ون پلیٹ فارم ہے بیک اپ دیکھ لیں صرف اوقی فور سے اپنے سال کے اندر ایک سال کے نا تین چار کروڑ پیان کریں سر نمان کو دیکھ لیں کتنی اچھین کام جرائط کی ہے کتنی اچھین کم جرائط کی ہے سرشداد کریم کو دیکھ لیں ہمیں دیکھ لیں اس پرسن کو فالیو دیکھیں گر فیلڈ کے اندر رہنے اس پرسن کو فالیو کریں جو کامیاب ہو چکا ہے یہ کامیاب ہو رہا ہے تو آپ لوگ نے اپنے اندر لاسوی رکھنا ہے کونفیڈنس لانے کی میں بات آپ کو بتا دیا ہے کہ جب سسٹم کے آپ کو اے ٹو زی نوریج ہوگا تو آپ کا کونفیڈنس ہائی ہوگا یہ چیز یاد دکھی گا آپ کونفیڈنس رہیں گے ہمیشہ تیسرا یہ کہ اپنے لائف گول سیٹ کریں لائف گول سے مراد یہ اچھا پہلا فائی کلیر ہوگا لائف کو کرنا ہے چینج ٹھیک ہو گیا دوسرا جس سسٹم کو بھی سمائی لیا کونفیڈنس بھی آگیا پیشن ہے کچھ کرنے کا کامیاب ہونے کا آپ کے اندر بھی ہے پہچانے ہی اپنے آپ کو شیشے میں جا کر کہیں کہ کچھ کرنا ہے اللہ پاکی ذات نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا اگر سار نمان سار نمان مجھے آج بھی یاد ہے جب آپ نے آج سے پہلے بولا کرتے تھے نا ٹیم واریئر میں آج سار نمان زمین آسمان کا فرق ہے مجھے اپنا پانی یاد ہے سار دیکھیں آپ لوگ یہ چیز یاد رکھیں نا اللہ پاکی ذات نے ویسے بھی انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا مجھے اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا مجھے نیچرلی بولنے کا ایشو ہے سار نمان میں مجھے آج سے کچھ دن پہلے کہا تر دانش بولنے میرا پرپر نیچرلی ایشو تھا میں نے کہا نیچرلی میرا ایشو ہے لیکن دیکھیں اللہ پاکی ذات نے مجھے اس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اس چیز کے لیے میں نے آپ لوگوں کو سیشن ڈلیور کرنے سے سکھانا تھا کسی کو سمجھانا تھا اس کے بورے حالات میں اس کے ساتھ چل کے اسے کچھ مجھ کے اند کہنے کے قابل بنانا تھا سو یہی چیز ہوتی ہے ہمیشہ پوزیٹیو رکھیں اور خود پر بلیو رکھیں اور لائف گول کیسے سیٹ ہوگے میں نے جوائن کیا نا میں نے ابھی سال کا ٹارگٹ رکھا ہے ٹین تھوزن ڈالر میں نے کمپلیٹ کرنا ہے جو کچھ مرضی ہو جائے ٹین تھوزن ڈالر انشاءاللہ اچیف کرنا ہے ٹھیک ہے اب ٹین تھوزن ڈالر کو اب میں نے گول سیٹ کھا لے پھر میں نے پتہ کیا کیا ٹین تھوزن ڈالر لکھ کے نا میں نے دل پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں باندھ کی میں نے کہا ٹین تھوزن ڈالر آئے گا میں کیا کیا کروں گا میں نے کہا گاڑی لوں گا کار بناوں گا ماں باپ کو خوشیہ دوں گا ان کو بیجو گا عمرے پہ میں نے یہ چیز فیل کی اندر دل کو سکون ملا ایک سوچ آئی سوچ کے بعد دل کو سکون ملا سکون ملا میں نے کہا اسی سکون کے لیے محنت کرنی ہے ایموشنی گول آپ کا لازمی ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اندر جب آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے وہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا میں نے یہ بھی پورا کار لیا اس کے بعد میں نے پھر آنکھیں کھولی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا کون بندہ جو کامیاب ہوئے سر شیزاد کریم سر نومان ٹھیک ہے عصیب بھائی یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں سو میں نے ان کو دیکھا ان کو فالو کیا وہ کیسی ورکنگ کرتے ہیں پھر میں نے کہا اب ان گول کو اچھیو کرنا ہے پھر اس گول کے میں نے ٹارگرٹ بنایا ہے منتلی منتلی میرا آیا سیون انڈرڈ سکس انڈرڈ ڈالر ٹھیک ہے پچھلے منت میں نے تقریبا 400 کیا تھا 500 کیا تھا اس کے بعد پیشنے منت میں نے کیا تھا تقریبا 300 اس منت پھر انشاءاللہ 500 ہو جائے گا کیا وہی جوب کرنے والا لڑکا تھا جس کے اندر کون فیڈیس نہیں تھا بلکل نہیں پتا تھا آج وہ ہر منت کا ایک لاکھ کمار ہے جس اس سسٹم کی پاور ہے اس سسٹم کے اندر جو مخلص ہو کر چلتا ہے وہ اس کی لائف چینج ہو جاتی ہے اور فور پوائنٹ یہ ہے کہ سنتی نہیں ہے دنیا اس کے بولنے سے اپنی اندر کرانٹ پیدا کرتی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کا جذوہ پیدا کرتی کہ میں نے اگر اس فیڈ کو جوائن کیا کچھ کر کے نکلنا ہے کچھ بانے کے نکلنا ہے میرے لفاظوں سے آپ کے اندر ایک آگ جائے گی یہ کچھ کرنا ہے لائف کے لئے صدانش نے واقعی سچ کہا تھا زنگی زنگی سڑک پر پڑھو بھیکاری بھی گزار دیتا ہے زنگی تو وہ ہے کسی زنگی کے اندر ایک آئیڈیال بنے لوگ چاہیں وہ وہ ہے نیٹورک مارکیٹنگ سو بیٹس کے اندر اگر آپ اگر آپ ورکنگ کرتے ہیں نا سر یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے کننا پیسہ کمائے ہیں سر نومان یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے کننا پیسہ کمائے ہیں جو آپ پروڈکٹ بن گئے ہیں نا اسے آج بھی لوگ بننے کے لئے ترستے ہیں میرے جیسے ان لیڈرز جیسے آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں جو پیسہ کمانے سے کہیں صدر بہتر تھا پیسہ لوگ کیا ہے تیسے دار بھی کماتی ہیں ایک لاکھ بھی کماتی ہیں دس لاکھ بھی کماتی ہیں لوگ فیکٹری والے ان کی کیا عزت ہوتی ہے ادھر چیک کرنے ریسپیکٹ چیک کرنے سر نومان کی ہر بندے کے دل سے دعا نکلتی ہے دل سے دعا نکلتی ہے دیکھیں آپ اونلی پوزٹیو اب اس کا پتہ کیا محصر ہے میں آپ کو بتاؤں جب کسی پرسن کو گائیڈ کر رہے ہونا تو ہمارا کام کیا ہے گائیڈ کرنے سکھانے ہمارا کام کیا ہے ہم لوگوں کو ڈالر کی مارکٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو بزنس پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں اگر مجھے چینی کی ضرورت ہے میں جاؤں گا کریانے والے کے پاس بھائی مجھے چیز چاہیے اس نے چینی دینی ہے ہماری پوری مارکٹنگ ہو جائے گی اسی طرح میرے پیارے بھائی جب ہم سوشل میڈیا پہ آتی ہیں ہمارے پاس پروسپیکٹ آتی ہیں ایک ہوتا ہے کام دینے والا دوسرا ہوتا ہے کام لینے والا دینے والے آپ ہیں لینے والا نیکسٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ پر اپر اسے اپنا بزنس پلان شیئر کرتے ہیں وہ بزنس پلان کو دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد وہ جب سجار لیتا ہے آپ کا ڈریکٹ بزنس پارڈنر بنتا ہے جس سے آپ کے ڈالر کی مارکیٹنگ ہوتی ہے اور اس سے دو بینیفٹ ہوتے ہیں ایک تو ہماری انکم لاکھوں میں چلی جاتی ہے دوسرا ہم ایدہ کالائنٹس کرتے ہیں پروپر ایک نیٹورک بیلڈ ہوتا ہے آج میں اپنی سنگل ڈے انکم کی بات کروں تو پانچ ہزار پہ پانچ ہزار پہ پانچ ہزار پہ یہ جسٹ نیٹورک کی پاور ہے دو دن پہلے انکم کی بات کروں تو نو ہزار وہ بندہ جسے ایک منت کے اندر پائنٹ ڈالر آیا تھا صرف ہمت نہیں ہاری وائے کلیئر رکھا پوزیٹیو رہا لگا رہا گول سیٹ کیے لگا رہا لگا رہا آئی دیکھ لیں نان ورکنگ نو ہزار کبھی پانچ ہزار کبھی چار ہزار اور الحمدللہ اتنا لوگ غراف ہونے کے با وجود میری ٹیم کے اندر سات آٹ سات آٹ دس جوائننگز ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں میں خود پوزیٹیو ہوں میں خود کونپیڈنس میں ہوں میری ٹیم بھی کونپیڈنس میں ہے اور سیکنڈ بات سب سے بڑا پوائنٹ جو ہے آپ لوگ جوائن تو کر لیتے ہیں اچھے میں نے جوائن کر لیا چلیں یار ادنان کے پاس چلتی ہیں آج اسے بتاتا ہوں میں نے فور سے جوائنٹ کیا ہے میرا دوست ہے جوائنٹ کرے گا مجھے دنگا بانے اچھا بھائی بات سن یہ میں نے فور سے جوائنٹ کیا ہے میری آئی ڈی بنی ہے یہ دیکھ ساتھ شرابٹو نے اتنا کم آیا ہے آپ لوگوں کے سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے آپ اپنا پلان اپنے فیملی میمبر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ لوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نیگٹیو کرتے ہیں وہ پرسنل نیگٹیو نہیں ہوتے وہ آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے اب بھی آپ کی گاڑی آ جائے ان کی راتوں کی نینڈ اڑ جائے گی دیکھیں نا ان کو نینڈ نہیں آئے گی سو آپ لوگ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں دوستوں کے ساتھ فیملی میمبر کے ساتھ پلانشیاں نہ کریں اچھا کریں پتہ کیا میں لکھ کے دے سکتا ہوں کیا کہیں گے آپ نے کتنا کمایا اگر وہ یہ بات نہ کرے میرا نام بدل دینا وہ یہی بات کریں گے آپ نے کنی نہ کمایا سیمپل دیکھیں نا شہداد بٹوگر کامیاب ہوا تھا نا سر شہداد انہوں نے ایک بات میں ان کی بیٹنگ سنو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سکس منت کسی دوست کو نہیں بتایا تھا ریلیٹیوز کو نہیں بتایا تھا ایک روم تھا میں لگ گیا تھا پہلے ماں انہوں نے بھی پانچ ہزار کمایا تھا لیکن بعد میں دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچ گیا جس فورسیج کی وجہ سے اسی فورسیج کی وجہ سے جس کو آپ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن پیشن رکھیں جذبہ رکھیں بلیو رکھیں خود پر جب انسان کو خود پر بلیو ہوتا ہے اس کی حالات بدلنا شروع جاتے ہیں اس کے خیالات بدل جاتے ہیں جب وہ خود سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہون جو انسان کامیاب ہے اس کی صفت استعمال کر لیں آپ خود بخود کامیاب ہو جانے ہیں وہ کیا کرتا ہے کیا سوچتا ہے تو کبھی بھی آپ نے اپنے پلان اپنے فیملی میمبر کے ساتھ جن کے ساتھ سب کے ساتھ کبھی بھی شیئر نہیں کرنا شیئر کرنے کا نقصان بتا دیا اپنا ایک مہینہ پروپر ٹیم ڈیمنڈ کو ٹائم دیں سن نومان نے پروپر کورس براہ ہوا اگر آپ نے جوائن کر لیا اس کورس کو کریں پھر پروپر ایزا روکویسٹ کر کے ان کی کمیونٹی میں ایڈ ہو یقین مان جائیں ان کی کمیونٹی کے اندر جو نولے جاتا ہے ہماری بھی کمیونٹی ہے لیکن ان کی کمیونٹی کے اندر بھی اچھا نولے جاتا ہے میٹنگ لکھ شیئر کی جاتا ہے کمیونٹی کا پارٹ بنے آپ کو سٹیٹس لگرہ ملیں گے آپ کو ٹوڑی سمجھایا جائے گا سکھایا جائے گا سن نومان کے ساتھ چلیں یقین مانے احسن اندار میں سمجھاتے ہیں کبھی کبھی بندے کا موڈ خراب بھی ہو تو ان کے سیشن میں آ کے دو سو چالیس کا جھٹکہ لگتا ہے سیدھا سیدھا تو یہی چیز ہوتی ہے آپ لوگ بھی ان کے ساتھ چلیں انشاءالہ بہت اچھے ریزالٹ آئیں گے اس کے بعد ہمیشہ اب یہ پوائنٹ بتا دیئے جب ان کو آپ امرے مائن میں رکھیں گے تو آپ خود بخود موٹیویٹ رہیں گے اس کے بعد یہ ہمیشہ بڑا سوچیں بڑا سوچیں اور اس کو اچھیو کرنے کی کوشش کریں بڑا سوچیں سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں پیسہ کما کیا کرنا ہے اکبر میں تو نہیں لے جانا ادھر ہی رہ جانا ہے پیارے بھائی پیسہ کما کی ادھر تو نہیں لے جانا لیکن اگر انسان کے پاس پیسہ ہو انسان اچھے کام نہیں کر سکتا کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا کسی کی مدد نہیں کر سکتا ایک بندہ ہے جسے نیڈ ہے ہزار پہ کی اگر آپ کی وجہ سے اس نے ہوا آپ نے اسے ہزار پہ دے دیا اس کے لیے بیسے فخر بات ہوگی کتنے لوگ ہیں ہیلپ نہیں کر سکتا اگر آپ کے پاس پیسہ ہو آپ اللہ کے گھر کی زیارت بھی کار سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو آپ اپنے ماں باپ کو لگزری لائف دے سکتے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہو آپ بہت کچھ اچیب کر سکتے ہیں وہ کس وجہ سے کار سکتے ہیں صرف شریف بزنس سے کار سکتے ہیں جوب سے کبھی بھی لائف چین ہی نہیں ہوتی جوب سے بیس سال کے اندر بندہ بیس لاکھ کماتا ہے میں نے آٹھ منت کے اندر ایک لاکھ کمائے تھا جوب سے اب ایک منت کا ایک لاکھ کماروں جسٹ بزنس اور بزنس آب لائن نہیں بزنس نیٹورک مارکیٹنگ یا نیٹورک مارکیٹنگ برینڈ ہے پروپر برینڈ ہے نیٹورک مارکیٹنگ کے اندر ایک دن کا نہیں ایک دن کا بھی ایک لاکھ کمار سکتے ہیں میں نے کمائیا بھی ایم سکور کے موقع پر اور انشاءاللہ اب بھی کبھی کوئی سلاٹس آیا تو دونی تین لاکھ کمائیں گے کیا فیشن ہوگا کیا جذب ہوگا پھر آنکھیں کھولیں اور دیکھیں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا کچھ نکل کر دیکھ ابھی تو بڑا ابھی تو بڑی منزل پڑی ہے بڑا سفر پڑا ہے تو اس کے بعد دیکھنا ہے کتنے بندوں کو گائیڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کتنے سیشن دیتے ہیں کتنے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں سوچیں ان کو فالو کریں کامیاب انسان کو فالو کریں میں نے جوب چھوڑنے کے بعد سرسیب کو فالو کیا تھا جس کمیونٹی میں رہا تھا کیا نا تو اب الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں لپاک انہیں کامیاب کریں اس کے بعد اپنا ٹارگٹ رکھیں جس انسان کا زندگی کے اندر ٹارگٹ نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ٹارگٹ ہی نہیں ہوگا تو اب کامیاب نہیں ہوں گے دیکھیں وہی بات آگئی سڑک پر پڑے ہوئے بیکاری کی اور اس کے علاوہ ایک انسان کی سیب بات آگئی اس سے کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا لائف کا بھائی لائف گزر نہیں ہے کسی نے آنا ہے کھانا دے رہنا ہے کسی نے آنا ہے پوچھ لینے حال بھی نہیں پوچھتے کھانا دے رہنا ہے میں نے سو جانا ہے اٹھتے رہنا ہے بیٹھتے رہنا ہے زندگی وہ بھی گزار لیتا ہے زندگی اس کی بھی گزار جاتی ہے لیکن زندگی وہ میں کہتا ہوں نا انسان کی وہ جس کے اندر انسان کی ڈریم پوری ہو انسان لگزری لائف گزارے میں انسان کے ماں باپ اسے دعائیں دیں لوگ اس کی طرف بننا چاہیں زندگی وہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کے نجوائن ہونے کے بعد آج سے ہی ٹارگٹ رکھیں کہ نیکسٹ جو ہے نا سکس منت کے اندر پانچ سو ڈالر آرن کرنا ہے زیادہ میں آپ کو ٹارگٹ نہیں دوں گا آج کل جو کڈیشن چال رہی ہے جو کڈیشن چال رہی ہے پانچ سو بیوی ایس ڈی کا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے یہ اچیب کرنا ہے سکس منت کے اندر پھر منت کا رکھیں اگر آپ لوگوں نہیں ہوں میمبر ہے میں آپ کو ٹارگٹ دے رہا ہوں فیفٹی بیوی ایس ڈی کا ٹارگٹ رکھیں میں نے پچاس ڈالر آرن کرنا ہے پھر اس پچاس ڈالر کے پیچھے بھاگے کہ میں نے کیسے لے کیسے ہارن کرنا ہے ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کیا ہے میں ٹک ٹاک بھی بات کروں میری ایک ویڈیو پہ پہنچ لاکھ بھی ہوایا ہے ٹھیک ہے دوسری پہ دو میلین بھی ہوایا ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے برینڈنگ جس یہ پرفیشنل لوگوں کا بزنس ہے آفتر دی جوائننگ آپ لوگ خود کو مائنسٹ کلیر ہونے کے بعد پروپر سیشن کے آپ مجھ کے پروپر فورسیج کی آر باؤن نولیج کے بعد آپ اپنے آپ کو پرفیشنل کریں ویڈس اپ کی ڈی پی پرفیشنل لگائیں فیس بک پرفیشنل کریں ٹک ٹوک کو پرفیشنل کریں اور ڈیلی بیویس پر کسیسٹینسی کے ساتھ ورکنگ کریں سر نومان نے وہی ورکنگ آپ کو بتا یہ وی ورکنگ میں کرتا ہوں ہم کرتے ہمیں ہمیں لیڈ آتی ہے وی ورکنگ میں کرتا ہوں مجھے لیڈ جنریٹ ہوتی ہے سو ٹک ٹوک فیس بک اور ویڈس اپ کو آپ پروپر یوز کریں گھنٹہ آپ صبح بریننگ کریں چھے سے ساتھ اور گھنٹہ آپ شام کو بریننگ کریں ساتھ سے آٹھ ٹھیک ہے ایک میں دس دس منٹ کی ویڈیو لگاتا دو منٹ لگتے تھے میرے ٹک ٹوک پی ویڈیو پہ اب فالوار اللہ حسین اللہ آپ لیڈ ختم ہی نہیں ہوتی سو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جی پروپر اگر آپ کی ٹیم بان رہی آپ کا نیٹ ورک بان رہی ایک سو لوگوں کے خامی کیا ہوتی ہے میرا خود کا نیٹ ورک اتنا کام نہیں گئتا لیکن الحمدللہ آپ تو پروپر کمیونٹی بنی ہوئی ہے ساتھ آٹھ جوائننگ ہو رہی ہیں تو لوگ تو ایک ٹیم ہے تب بھی ہو رہی ہیں اچھا باقی اس کے لئے ایزا لیڈر آپ لگوں نے پروپر ورکنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہی ایک سیجن ہے نا وہ ہمارے سیشن ہے وہ آئیں لیکھیں سب سے پہلے سار نے کہا ہے ہمارے سیجن سیشن ہے نہیں میس کرنے انسان کے میری اندر اب سانس نہ آئے تو میں زندہ رہوں گا نہیں تو ہمارے اندر ایک سیجن جو ہمارے سیشن ہے سیشن کے بعد اس کے بعد آ جاتا ہے سیشن اٹینڈ کرنے جو ہمارے سیجن ہے اس کے بعد کام کرنے کے لئے کام کے اندر رہنے کے لئے سیشن کام کرنے کے لئے لیڈ ٹھیک ہے اور ایک بڑا پیسہ کمانے کے لئے ٹھیک ہے اور کام کے اندر بڑا پیسہ کمانے کے لئے کامیاب ہونے کے لئے ڈریکٹ ڈریکٹ جو ہیننگ آپ نے کبھی بھی نہیں روکنی ہوتی آپ ایک پرسن کو حق سچ ایمانداری کے ساتھ گائیٹ کریں اس کے بعد اسے کورس بھی پروائیڈ کریں کام کرتا ہے تو بسم اللہ کام نہیں کرتا تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے بی نیکسٹ بی نیکسٹ دس میں سے ایک لیڈر ملے گا میرے سیونٹی ڈریکٹ ہے مجھے آلہم دلی ساتھ آٹھ ڈریکٹ مل چکی ہے بزراب آنے گیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ چیزیں ہوتی ہیں باقی اگر آپ سٹارٹنگ میں ہیں تو آپ کے پاس ایک نیو مائنڈ ہوگا ہمارا مائنڈ ڈبل ہو چکا ہی درودے سے آپ کا مائنڈ ایک فریش مائنڈ ہوتا ہے ایک جذبہ لے کیا ایک پیشن لے کیا لائف کے اندر کامیاب ہونا ہے ٹھیک ہے نا ایک پروپر ایک ایزا لیڈر لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر لوگوں کی پروبلم سولپ کرتا ہے اور ہاں نیٹورک مارکیٹنگ اندر لکھوں لوگوں کی لائف بدلتی ہیں آج اگر میں نے دو ہزار ڈالر کے مائے کیا میرے ساتھ کام کرنے والوں نہیں کمایا میں نے پیشنے دو منت کے اندر ہزار ڈالر کمایا میرے ساتھ کام کرنے والے چار پائنڈ لیڈر نے دو دو سو ڈالر بھی کمایا ہے میں نے خود کو کمایا لیکن کسی کو بھی کچھ کمانے کے قابل بنایا یار امیجن کریں اگر آج ایک پرسن آپ کے پاس آیا وہ خریب ہے آپ اسے سکاتے ہیں سمجھاتے ہیں سکل سکاتے ہیں سکل میں نے آئے تک سیشن ڈیم اس کے چار منت ہو گئے ہیں سر نوان پروپر سیشن دے رہے ہیں دے رہے ہیں نا پروپر آپ کو سکا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں اب وہ جو پھر بھی نہیں سمجھے پاتا اس کے ضمیر ہی ہے میرے خیال میں ڈاؤن ہے پھر اگر وہ اگر ضمیر اپنا جگال ہے تو وہ خود بخود اس فیلڈ کے اندر ایک بڑا پیسہ کھا ہوا سکتا ہے باقی ٹیم ورکنگ آپ نے چاہتے ہیں صرف ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے صرف ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے اڑنا چاہتے ہیں لوگ ان کے بڑا سکیم ہوئے ہیں آپ نکلیں تو صحیح پروفیشنل وے میں ورکنگ کر رہے ہیں لوگ پرس رہے ہیں ایک اچھے پلیٹ فارم کے لیے ٹھیک ہے نا یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے میں کہتا ہوں میرا فیوریٹ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے فالو یو ار اپلائن منٹور اپلائن وہ نہیں ہوتا جو بندے کو جوائن کرواتا ہے آپ سرنمان کی ٹیم میں ہیں سرنمان کو اپلائن سے ملیں ٹھیک ہے ان کو منٹور مان لیں پروپر اپنے اپلائن کو فالو کریں منٹور کو فالو کریں اگر آپ نے فیڈ کے اندر کام جاب ہونا ہے جو آپ کا اپلائن کر رہا ہے وہی آپ کرتے رہے ہیں پیس ٹیسٹ کم اور اپلائن پتہ کون ہوتا ہے اکثر لوگ سوڑ ڈالر انکم ہونے کے بعد اپلائن کو باتیں بتاتے ہیں اپلائن کو کہتے ہیں ہر تو کیا چیز ہے میں نے تو سوڑ ڈالر کم آ رہی ہے تو ہے کیا چیز ارے ایسے کام نہ کیے کر اس بزنس کے اندر نا اپلائن ہی وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کو آنے سے لاکھ کمانے کے قابل بناتا ہے اپلائن ہی وہ شخص ہوتا ہے جو آپ کی اوقات ارے کی آپ کی کوئی ذرے کی نہیں ہوتی وہ آپ کو برینڈ بناتا ہے وہ آپ کو سکل دیتا ہے اپلائن کے ساتھ بانے کے لیے اس فیلڈ کے اندر اپنے کام جا ہونا ہے میں کہتا ہوں میرا 400 کا نیٹورک گیا تھا میرے اپلائن ہی جس مجھے تھاما تھا سو اس فیلڈ کے اندر اپلائن کا ہونا بہت ضروری آئی دوبارہ نیٹورک بانے گیا ہے لیکن اپلائن کے ساتھ اچھا ریلیکشن ہے کبھی بھی اپنے اپلائن پر شک نہ کریں اپلائن کو اگر آپ کا اپلائن مخلص ہے اس کے ساتھ چلے وہ آپ کو فیلڈ بھی گھمائے گا اور بڑا پیسے بھی کما کے دلائے گا اس کے بعد ہمیشہ اپنی ورکنگ پر فوکس رکھیں دیکھیں آپ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں ادھر سیشن سنا جا کے ٹک ٹاک سٹارٹ کر دیں فیس بک سٹارٹ کر دیں دوستوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا اپنی ورکنگ پر فوکس کریں سارا نوان اگر بتا رہے ہیں تو فیس بک پر صبح اگھنٹہ ورکنگ کریں ٹک ٹاک پر بھی کریں دو گھنٹہ برینڈنگ کے لئے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں لیڈ آتی پھر آپ کو گائیڈ کرنا آنا چاہیے پروفیشنل وے کے اندر پروفیشنل وے میں آپ کو گائیڈ کرنا آنا چاہیے اور اپنی فوکس اور اس کے لئے لرننگ پر بھی فوکس کریں دیکھیں اس فیلڈ کے اندر کام جا ہونا تو اپنی سکلز کو اپنی سکلز کو اپنی برینڈ بنائیں خود کو کمیونکیشن سکل گائیڈ لینڈ سکل سرنمان سکل سالٹ وال کورس سرنمان کا پڑھا ہے آپ کا ہر قویسٹنگ لے رہا اس کے بعد کسیسٹینسی بہت موسٹ میٹر کرتی ہے دیکھیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پانی کے قطرہ ہوتا ہے اوپر سے نیچے گڑتا ہے پتھر کے اندر ٹیپ 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 کرتے کرتے وہ پتھر کے سراغ کر دیتا ہے اگر آپ لوگ فیلڈ کے اندر آئے ہیں میں نے شروع میں یہی بتایا پانی ڈالر میری انکم تھی آج میری انکم نو ہزار چار ہزار پانچ ہزار نان وڑکنگ ہے کہاں پانی ڈالر کہاں نو ہزار لیکن کسیسٹینسی کے ساتھ لگے رہے لگے رہنے لگے رہے وہ کہتی ہے کہ اگر بھاگ نہیں سکتے تو دوڑو دوڑ نہیں سکتے تو چلو چال نہیں سکتے تو رنگو سیمپل تھی بات ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے جو رک جاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے رکنا آپ نے کبھی بھی نہیں ہوتا کسیسٹینسی کے ساتھ چلتے رہنا ہوتا ہے اس کے بعد پروپر لیڈر بن کے اور آپ نے نیچے لیڈر بنائیں آپ نے اس پرسن کو جوائن کرا رہے ہیں اسے اپنے کافی بنا آگے وہ انشاءاللہ آپ کو ایک بڑا پیسہ کما کے دے گا اور بڑا لیڈر بنائے گا اور آپ کو بڑی نکم بھی جنریٹ کر کے دے گا اور سیکنڈ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں جب تک اب اپنی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی دنیا کا کوئی بھی شخص آپ کو کام یا بھی کام نہیں کر سکتا جب آپ نے اندر سے کہنا شروع کیا نا چیننگ یار چیننگ لے کے آنے کچھ بانے کے دکھانا فضول ٹائم ویسٹ کرنا بڑا ہو گیا دیکھیں اپنے ماں باب کلی منت کرنا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک پینرٹس نے آپ کو یہی بیس سال تک لے آنے میں سٹڈی کروانے میں کتنی محنت کی ہوگی یا ایک بار دل پہ ہاتھ رکھیں وہ جو آٹھ سو کیلئے آپ کبو جاتا ہوگا اس کو کننی مشکل ہوتی ہوگی جو ماں ساری دن کی چولے پہ بیٹھ کے ساری دن کی چولے پہ بیٹھ ساری دن کی گزارتی ہے چولے پہ سورج کی گرمی سے زیادہ وہ گرمی ہوتی ہے اس کے لئے کچھ کریں انہیں سکون دے انہیں بڑھاپے میں ان کا سارا بنے پھر اپنا ایموشنی گول کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ نیٹ ورکنگ بڑا خوبصورت شعبہ ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے نا آزادی ان کو ملتی ہے جو کوشش کرتی ہیں باقی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی زندگی آپ کی بدلے گی جب آپ فیصلہ لے لیں آج ہی فیصلہ لے لیں آج تک نہیں بدلی سال گزر گیا سالوں گزر گیا نہیں بدلی کیکہ مہینے گزر گیا نہیں بدلی کتنے گھنٹے گزر گیا نہیں بدلی آج فیصلہ لیتی ہے ایک منٹ میں زندگی بدل سکتی ہے ٹیک انڈیپینڈ آپ پہ کرتی ہے اور ایک بات میں ہمیشہ یاد رکھی گا کہ محنت اور کوشش ہمارے ہاتھ میں ہیں ریزیلٹ صلی اللہ کی ذات نے دینی ہے اور اگر مینت کی جائے میں اگر مینت اور کوشش کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا 여러�ahanدلیلہ اللہ پاک کی ذات پر بلیو ہے اللہ پاک کی ذات پر بلیو ہے کہ مینت کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوتا کیا simply خود پر بلیو رکھے خود پر بلیو رکھنے کے بعد ایسا پیشن کامیاب ہونا ہے آئیں ایک بار آئیں ایک بار چیز بو میں جلدی جلدی کون 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 کامیاب ہوگا یار چھوڑو اس دنگی کو کیا دنگی گزر گئی یار نیٹورک مارکیٹنگ ہے یار لوگوں نے یہاں سے میں کہتا ہوں لگزری لائف گزاری ہے کون کون آئے گا صرف دو تین لوگ ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک بار آگا لگا دے اچھا جو جو کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک بار الحمدللہ ٹائپ کرے جو کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس فیلڈ سے کچھ بانے کے نکلوں گا سر نمان کو خوش کرنا ہے کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لئے کتنی سٹگل کرتے ہیں آپ لوگ ایکٹیو ہی نہیں ہوتے ایسا ہیرہ ایسا ہیرہ میں کہتا ہوں دو رکعہ نفل پڑا کریں جتنا مخلص انسان آپ کو ملا ہوا ہے سر نمان کے ساتھ میں ابھی تک بات آئی تک نہیں ہوئی لیکن دور سے ان کے پرسنیلٹی سے جاجی کر رہی ہوں کہ دیکھیں کیسے انسان ہوگے کوئی بندہ ان کے ساتھ میرے خیال میں پانچ منٹ بیٹھ جاتا ہوگا نا وہ سوچتا ہوگا کہ سارے زندگی بندہ ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہے انہیں اپنے اندر امرسی لے کے آئیں مخلص ہونا سیکھیں زندگی مخلص ہو کر گزاریں باقی اللہ پاکی ذات کا شکر ادا کریں پانچ ٹائم کی نماز پڑھیں اور اپنی محنت پر فوکس کریں میں جب جوب چھوڑنے لگا تو سر نمان میں نے سجدے میں گر کے دعا مانگی تھی یقین مانجا اسی دن ٹک ٹک کی ویڈیو ویڈیو ویرل ہوئی تھی جلدی سے لکھیں میں سر نمان کو آور کر رہا ہوں میٹنگ آپ لکھیں فورس ایس بیسٹ ایک منٹ سر نمان میں آپ کو نا میں نوست کرتا ہوں لکھیں لکھیں فورس ایس بیسٹ کنی محنت کرتے ہیں ہمارے لئے سر نمان ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جی سر نمان کیا آپ میں نوست ہو چکی ہیں کہنی آئیے گا جزاک اللہ آپ نے بولنے کا موقع دیا سیکنڈ میری کوئی بیواز کسی کو بری لگی ہو چھوٹا بھائی سمجھ کے معاف کر دیجئے گا جزاک اللہ جی سر جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے ویرے میں جو ہے فورس ایس بیتر ہول آپ کی جو ویڈنگ تھی اور آپ کی بہت ہی بہتری انداز میں آپ نے جو ایس پینیشنگ کی ہے ماشاءاللہ سے اور جو صحیح بات ہے وہ بلکل یہی ہے کہ انسان نے جب لائف میں کہیں پہ بھی ڈیموٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ اپنی گولز وہ ٹارگف وہ مائنڈ سیٹ اپنا یاد اکنا چاہیے کہ میں نے کس چیز کے لیے اس سسٹم کو جوائن کیا تھا جو کہ سردارنیس نے بھی آپ کو بتایا کہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پہ میں چھوڑنے والا تھا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے یا میں ڈاؤن جا رہا تھا اور جب مجھے لیڈز نہیں آ رہی تھی ریزلٹ نہیں آ رہے تھے تو پھر میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دعا مانگ کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے اور مجھے کامیابی کی طرف جو میرا سفر ہے اس کو مزید آگے بڑھا تو مطلب آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان ہمیشہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کامیابی ہر انسان کے لیے ہوتی ہے ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے ویمن لیڈ کرنا آپ کو گائیڈ کرنا اور جتنے بہترین انداز میں سردانش نے آپ کو یہاں پہ سیشن جا وہ ڈلیور کیا ہے انہوں نے اور ان کے اپلا جو ہیں سرسیب ماشاءاللہ سے بہت اچھے کوپریٹیو پرسن ہے وہ بھی اور بات یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے نیٹ ورک جنریٹ ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ نہیں ہے اگر ٹیم کام نہیں کرتی کام صرف اس بندے نے کرنا ہے جس کو زندگی میں آگے بڑھنا ٹھیک ہے تمباز صرف اتنی سی ہے کہ جس کو زندگی میں آگے بڑھنا اسی نے کام کرنا ہے نو مسئلہ ہے نو ٹینشن کہ اگر آپ کی ٹیم جو ہے نا وہ پروپر میں میں آپ کی پروپر میں میں اگر آپ لوگوں کی جو ٹیم ہے وہ چاہے دس ہزار کی ہوگی ہے چاہے بیس ہزار کی ہوگی ہے لاکھ کی ہوگی ہے کامیاب اور کام کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن ان لوگوں نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں یہاں پہ ایک اور چیز بتانا چاہوں گا ریسنٹ یہ سیناریو یہی ہوا تھا کسی ڈیڑھ لاکھ کا نیٹورک تھا لاکھ کا نیٹورک تھا لیکن انکم اتنی نہیں تھی ٹھیک ہے انکم اتنی نہیں تھی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انکم اتنی نہیں تھی بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ کام کتنے لوگ کر رہے ہیں اگر ڈیڑھ لاکھ کے ڈیڑھ لاکھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انکم بھی لاکھوں سے کروڑوں سے بلکہ عربوں تک بھی پہنچ جا سکتی تھی کروڑوں تک بھی پہنچ جا سکتی اگر ڈیڑھ لاک کا ڈیڑھ لاک نیٹرک کی کام کرتا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جیسے آپ ہیں آپ سیشن میں آتے ہو اب مجورٹی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سیشن مس آؤٹ کرتے ہیں اب نیٹرک کی اگر بات کی جائے تو سرسیب کا بھی دو ہزار سے پلس ہے سردانش کا بھی راؤنڈ وہ میرا کہلے کے ساتھ آٹھ سو بارہ سو سے اوپر ہے ٹھیک ہے اور ہمارے بھی دو ہزار سے اوپر ہے باقی لوگ ایسے ہیں جن کے سو سے اوپر ہے کسی کے دو سو کی ٹیم ہے کسی کی چار سو کسی کی پان سو کی ٹیم ہے لیکن ٹریننگز میں کتنے لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے ٹریننگز میں صرف وہ ہی آتے ہیں جن لوگ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے تو ہمیشہ کامیہ بھی ان لوگ کو ملتی ہے جو اپنی لرننگ جو ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑتے اور میرا بھی سیناریو اسی طرح تھا کہ میں بھی کبھی ٹریننگ سیشن جب میں خود لرننگ پروسس میں تھا میں کبھی خود اپنا سیشن نہیں تھا چھوڑتا کوئی بھی ٹریننگ سیشن ہوتا تھا مارننگ کا آفٹرنون کا نائٹ کا سیشن جو بھی ہوتا تھا میں اس کو اٹائن کرتا تھا کیونکہ مجھے آگے بڑھنا تھا اسی طرح سلدانش بھی آپ کو یہی بتا رہی تھے کہ میں ٹریننگ نے مس کرتا تو بھئی کامیاب بھی کہ یہاں پہ آپ کی جو فرس ٹیپ ہے جو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے وہ آپ کی ٹریننگ ہے آپ جتنی زیادہ اچھے اور بیسٹ وے میں ٹریننگ لوگ ہیں اتنا زیادہ آپ آگے جائیں گے یہی چیزیں ساری چیزیں آپ کو سلدانش نے پروپر وے میں آپ کو اپنے اس سیشن میں بتائیں کہ ہم نے مائنڈ سیٹ کیسے کرنا ہے اور ہم نے کامیاب کہاں سے ہونا ہے آپ مجھے کہو گے سر مجھے کوئی ایسی ٹپس بتا دیں میں کامیاب ہو جوں میں آپ کو کہوں گا بھئی ٹریننگ لینا سٹارٹ کر دیں آپ مجھے کہو گے سر مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں جہاں سے مجھے لیڈز آنا شروع ہو جائیں میں آپ کو کہوں گا ٹریننگ اٹین کرنا شروع کر دیں آپ کہیں گے سر مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جہاں سے میں اپنی گائیڈلین بیسٹ کروں تو میں آپ کو کہوں گا ٹریننگ اٹین کرنا شروع کر دیں کیونکہ training اور learning یہ واحد ہے آج جگہ تب آپ school نہیں جاؤگے تو school والے آپ کو کیسے degree دیں گے جب تک آپ college نہیں جاؤگے تو college والے کیسے آپ کو promote کریں گے آپ کو scholarship کیسے ملیں گی آپ کو کیسے degree level ملے گا جب تک آپ university نہیں جاؤگے آپ doctor کیسے بنو گے engineer کیسے بنو گے اب آپ school میں بیٹھ کے آپ یہ کہو کہ school کی education لینے کے بعد میں جو ہے میں proper میں یہاں پہ میں بن جاؤں school کی education میں میں ایک doctor بن جاؤں کبھی possible نہیں ہے اگر آپ کو کہ college کی education سے میں engineer بن جاؤں تب بھی possible نہیں ہے آپ کو پہلے school پھر college اور پھر university کے process سے گزرنا ہے ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو university کی جو learning ہے university کا جو material ہے وہ آپ کو school میں نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور کبھی آپ کو college کا جو material ہے وہ کبھی بھی school میں نہیں ملے گا تو ہمیشہ اگر آپ کو دیکھا جائے گا تو ایک step by step ہے studia دیکھیں آپ لوگوں نے studia کسی چیز کے لیے بنائی جاتی ہے اگر آپ ایک step ظاہر سے بات ہے ایک منزل مکان کی ہے دو منزل مکان ہے ٹھیک ہے اب آپ ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا چاہتے ہو انچائی کی طرف جانا چاہتے ہو کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو کہ مجھے انچے لیول کی طرف جانا ہے اب جب تک آپ سیری کا first step بھی نہیں اٹھاؤگے اور first step کو اچھے سے attemptی نہیں کروگے تو کیسے آپ پہلی منزل تک پہنچ جاؤگے بہت سے لوگ جلدی سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی وہی ہے جو consistency کے ساتھ ملے اور slow slow ملے ٹھیک ہے جلدی سے کوئی بھی انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا جو انسان زندگی میں کامیاب ہونے چاہتا ہے نا اس کو محنت کرنی ہے بہت زیادہ اور اپنے learning process سے گزرنے ہے اپنے اس focus سے گزرنے ہے جس طریقے سے ہم کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے results نہیں آرے earning نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے مسئلہ کی کونسی بات ہے دیکھو آپ کو کوئی کوئی بندہ آپ کے سر کے اوپر تلوار لے کے تھوڑی نہ بیٹھا ہوگا ہے یا کوئی بندہ آپ کو حکم دینے والا یا آپ لوگ کو مارنے والا یا آپ لوگ کو criticize کرنے والا یا آپ لوگ کو demotivate کرنے والا یا آپ لوگ کو باہر نکالنے والا یا آپ لوگ کو field سے team سے training سے learning سے کسی سے بھی باہر نکالنے والا نہیں ہے نا بالکل بھی نہیں ہے تو جب آپ یہاں بے proper way میں آپ کام کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹائم لگے گا لیکن جب ٹائم لگے گا سرخ رو ہو جاؤ گا تو بہت زندگی میں آگے جل جاؤ گا ٹھیک ہے اب دیکھیں سورج نکلتا ہے نا سورج نکلتا ہے تو اس کو سارے کا سارا سورج ایک ہی ٹائم پہ نہیں نکل جاتا سارے کا سارا سورج جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ نہیں نکل جاتا وہ آہستہ آہستہ کبھی ٹوانٹی پٹسن پھر ٹھرٹی پٹسن پھر سکسٹی سیونٹی پھر جا کے وہ ہنڈر پٹسن نکلتا ہے اور آپ کے پورے شہر میں پورے کنٹری میں جو ہوتی ہے وہ دن چڑ جاتا ہے دن آ جاتا ہے ایسی ہوتے ہیں نا تو سٹیپ بے سٹیپ ایک پروسیجر ہے اگر آپ کہہ دیکھیں کہ سورج تو فٹا فٹ سے سارا نکل جاتا ہے چاند تو فٹا فٹ سے سارا نکل آتا ہے تو ایسے possible نہیں ہوتا نا آپ اللہ تعالیٰ کے نظاموں سے لو ابھی ایک درخت ہے اس کو درخت بننے سے پہلے اس کو پہلے جڑوں کے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے پھر وہ تنہ بنتا ہے پودہ بنتا ہے پھر وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے اس کی ٹہنییں کمزور ہوتی ہیں پھر جب وہ درخت بن جاتا ہے وہ آنے والے ہر آنڈی طفان کو نپڑ جاتا ہے اس سے تو یہی چیز آپ کو ہونے کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اور سجدانی سیٹس آف کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مزید ترقی دے وکے جی چزاک اللہ اللہ حافظ